سلام مسنون امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج سمات کرتے ہیں نکاح کے مسائل نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جو اس لیے مقرر کیا گیا کہ مرد کو عورت سے جمع وغیرہ حلال ہو جائے مسئلہ خنسام مشکل یعنی جس میں مرد و عورت دونوں کی علامتیں پائی جائیں اور یہ ثابت نہ ہو کہ مرد ہے یا عورت اس سے نہ مرد کا نکاح ہو سکتا ہے نہ عورت کا اگر کیا گیا تو باطل ہے ہاں بعد نکاح اگر اس کا عورت ہونا متعین ہو جائے اور نکاح مرد سے ہوا ہے تو صحیح ہے یوں ہی اگر عورت سے نکاح ہوا اور اس کا مرد ہونا قرار پا گیا خنسام مشکل کا نکاح خنسام مشکل سے بھی نہیں ہو سکتا مگر اسی صورت میں کہ ایک کا مرد ہونا دوسرے کا عورت ہونا متحقق ہو جائے مسئلہ مرد کا پری سے یا عورت کا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا مسئلہ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ بنمانوس آدمی کی شکل کا ایک جانور ہوتا ہے اگر واقعی ہے تو اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا کہ وہ انسان نہیں جیسے پانی کا انسان کہ دیکھنے سے بالکل انسان معلوم ہوتا ہے اور حقیقتا وہ انسان نہیں مسئلہ نکاح کے احکام کیا کیا ہیں سمات کیجئے اعتدال کی حالت میں یعنی نہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہو نہ انین یعنی نہ مرد ہو اور مہر و نفقہ پر قدرت بھی ہو تو نکاح سنت مؤکدہ ہے کہ نکاح نہ کرنے پر اڑا رہنا گناہ ہے اور اگر حرام سے بچنا یا اتباع سنت و تعمیل حکم یا اولاد حاصل ہونا مقصود ہے تو ثواب بھی پائے گا اور اگر محض لذت یا قضاء شہوت منظور ہو تو ثواب نہیں در مختار و رد المختار مسئلہ شہوت کا غلبہ ہے کہ نکاح نہ کرے تو معاذ اللہ اندیشہ زنا ہے اور مہر و نفقہ کی قدرت رکھتا ہو تو نکاح واجب یوں ہی جبکہ اجنبی عورت کی طرف نگاہ اٹھنے سے روک نہیں سکتا یا معاذ اللہ ہاتھ سے کام لینا پڑے گا تو نکاح واجب ہے در مختار و رد المختار مسئلہ یہ یقین ہو کہ نکاح نہ کرنے میں زنا واقع ہو جائے گا تو فرض ہے کہ نکاح کرے مسئلہ اگر یہ اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا تو نا نفقہ نہ دے سکے گا یا جو ضروری باتیں ہیں ان کو پورا نہ کر سکے گا تو مکروح ہے اور ان باتوں کا یقین ہو تو نکاح کرنا حرام مگر نکاح بہرحال ہو جائے گا مسئلہ نکاح اور اس کے حقوق ادا کرنے میں اور اولاد کی تربیت میں مشغول رہنا نوافل میں مشغولی سے بہتر ہے تو آج کے لئے دوستو عزیزو بس یہی تک اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب لائک کمینڈ اور اپنے نئے ڈیئر کو شیئر کریں فقط و السلام مرکہ لائکہ مرکہ مرکہ